ہیلو نمسکار دوستوں کیسے آپ سبھی آئی اوپ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے ہمیشہ کی طرح آپ سبھی کا سواگت ہے اور پھر سے ہمارے چینل انسپائرنگ اگری کون ٹیک پر جی ہاں دوستوں اگر آپ کی طرف کمپلیٹ ہو چکی ہے یعنی کہ آپ کی باہرومی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کے مند میں یہاں سوال ہے یہاں آپ کے اندر کنفیوجن ہے کہ اس کے بعد کونسا ایسا کورس ہے وہ چوز کیا جائے جہاں پہ آپ کا کیریئر برائٹ ہو اور آپ کو جوب اپرسنیٹیز وہاں پہ اچھی رہتی ہو آپ کی سہدری بھی اچھی رہتی ہو دوستوں اسی کے چلتے میں آز آپ کو ایک ایسے کورس کے بارے میں یہاں پہ بتانے بالا ہوں جو آنے بالے سمیمے میں ڈیمانڈک رہنے بالا ہے آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ جوب اپرسنیٹیز ملی گی اور ساتھ میں آپ کو وہاں پہ سہدری بھی اچھی کاسی ملی گی دوستوں یہاں پہ میں اس ویڈیو میں بات کرنے بالا ہوں بی ایسی ان ایمیلٹی کورس کے بارے میں دوستوں اگر آپ بی ایسی ایمیلٹی کورس میں کرنا چاہتے ہیں دوستوں آپ کو میں اس ویڈیو میں یہاں پہ بتاؤں گا کہ جو یہ بی ایسی ایمیلٹی کورس ہے اس کے لئے الیجیبیٹی کرائٹی رہتا ہے ایج لیمٹ آپ کی کیا رہتی ہے ایڈمیشن پرسس آپ کا کیا رہتا ہے اور آپ کو جیسے جوب ملتی ہے اس میں آپ کی سہدری کتنی لیتی ہے گورنمنٹ جوب میں کتنی سہدری ہوتی ہے فرائیویٹ میں کتنی سہدری ہوتی ہے یہاں پہ پوری ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کی جائے گی بی ایسی ایمیلٹی کورس کے بارے میں یعنی کی بی ایسی ان میڈیکل لیبریٹری ٹیکنولوجی کے بارے میں دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو اند تک جرور دیکھنا ہے دوستو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں موسٹ ایپورٹنٹ ویڈیو لیکن دوستو اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ جو یہ بی ایسی ایمیلٹی کورس ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں سمجھنا جنوری ہے کہ ایمیلٹی کورس ہوتا کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ایمیلٹی مطلب میڈیکل لیبریٹری ٹیکنولوجی یعنی کی آپ کی جو بی ایسی ہوگی بیسل دیگری جو ہوگی وہ ہوگی میڈیکل لیبریٹری ٹیکنولوجی میں یعنی کی بی ایسی ایمیلٹی کورس تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو یہ کورس ہے دوستو یہ یو جی کورس ہے یعنی کی انڈر گریجویٹ کورس ہے ٹھیک ہے جو انڈر گریجویٹ کورس ہے دوستو یہ آپ کا جو ایمیلٹی کورس ہے تھری ایر کا کورس ہے یعنی کی تین سال کا آپ کا یہ کورس ہے 3 year کا کورس ہے جو کی divide ہے 6 سمیشٹر میں یعنی کہ 3 سال میں آپ کو یہاں پہ 6 سمیشٹر پڑھنے پڑے گے یعنی کہ 1 سال میں آپ کو یہاں پہ 2 سمیشٹر پڑھنے پڑے گے اگر دوستوں یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں MLT کے بارے میں تو دوستوں جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو ڈاکٹر پیشنٹ کے لیے ٹیسٹ لکھتا ہے کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے پیشنٹ کے لیے ٹیسٹ لکھتا ہے اور جو ٹیسٹ ہوتے ہیں دوستوں وہ MLTs ہی کرتے ہیں جتنے بھی MLTs ہیں جس کی MLT میں BSE ہوتی ہے وہ ہی ان ٹیسٹ کو کرتے ہیں دوستوں میں آپ کو بتا دوں آنے والے سمیشٹر میں کیا ہے جو پریجنٹ ٹائم کے اگر ہم بات کریں تو اس ٹائم پہ انڈیا کے اگر بات کریں دوستوں بہت زیادہ ہسپیٹلز کھوڑ رہے ہیں تو لیوریٹری بہت زیادہ کھوڑ رہے ہیں تو اس ٹائم پہ جو یہ کورس ہے دوستوں بہت ہی ڈیمانڈنگ ہے آپ کو یہاں پہ job option اچھے کاسے مل جائیں گے اگر آپ دوستوں اس کورس کو کرتے ہیں تو یہاں پہ دوستوں one by one میں یہاں پہ explain آپ کو کروں گا کیا کیا یہاں پہ آپ کے جو main main رہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کورس ہائی لائٹس کے بارے میں یہاں پہ کہ جو یہ کورس ہے دوستوں یہ کورس ہے بی اے سی medical laboratory technology پھول پھول میں دوستوں bachelor of science in medical laboratory technology تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں جو یہ لیور ہے دوستوں graduate لیور ہے آپ یہاں پہ یہاں پہ graduation ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستوں یہاں پہ جو یہ کورس ہے دوستوں یہ 3 years کا کورس ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی یہاں پہ بتا دیا کہ 3 سال کا یہ کورس ہے اگر ہم بات کریں eligibility criteria کی یہاں پہ تو دوستوں یہاں پہ جو آپ کی eligibility criteria دوستوں وہ ہے یہاں پہ 10 plus 2 50% آپ کے ہونے چاہیے marks ہونے چاہیے plus 2 میں یعنی کہ آپ کی بارویں پاس ہونے چاہیے وہ بھی دوستوں یہاں پہ 50% marks کے ساتھ یہاں پہ ہونے چاہیے جنرل لکیٹا کے لیے یہاں پہ ہے 50% اور ادر لکیٹا کے لیے یہاں پہ ہے 45% یہاں پہ آپ کی percentage ہونے چاہیے اور یہاں پہ eligibility کے لیے یہاں پہ جو آپ کا subject ہونا چاہیے وہ صرف پی سی بی یعنی پی سی بی یعنی کی physics chemistry biology subject آپ کے پاس یہاں پہ پلسٹو میں ہونا چاہیے تب ہی آپ یہاں پہ eligible ہو اس کے بعد دوستو ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں یہاں پہ جو آپ کا admission کیسے ہوگی admission تو ایک تو entrance exam کے طرح ہوتی ہے دوسری آپ کی merit based یہاں پہ admission ہوتی ہے کیونکہ آپ کو یہاں پہ entrance exam بھی دوستو یہاں پہ آپ کی minimum 10,000 رہتی ہے اور maximum آپ کی 4 لاکھ رپے پر اینم یہاں پہ فیس رہتی ہے تو یہ کورس فیس کی بات ہوگی اس کے بعد دوستو ہم یہاں پہ تھوڑا بتا رہیتے ہیں آپ کو job position کے بارے میں کی آپ کا کورس کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے سکتے دوستو یہ آپ کی job position رہتی ہے جو کی government job آپ کی رہتی ہے اس کے بعد اس کے بعد بات کرتے ہیں سیلری کی بات جیسے آپ پہ جوائنی ہو جاتی سٹارٹنگ سیلری آپ کی 2 لاکھ سے سٹارٹ ہوتی اور 6 لاکھ تک پر سیلری رہتی ہے جیسے آپ کا experience بڑھتا ہوتی ہے اگر ہم بات کرے دوستو میریٹ بیس کے بات کرے دوستو جیسی جیسی آپ کی پرسینٹ میں کئی ایڈمیشن ہوتی ہے تو یہاں پہ اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ میریٹ بیس لینا چاہتے تو آپ اس کنٹیکٹ پہ فون کر سکتے کنٹیکٹ کر سکتے 8198 429 یہ کنٹیکٹ ہے دوستو یہ میرا پرسنل نمبر ہے آپ یہاں پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہو میریٹ بیس کے بارے میں آپ کو یہاں پہ بتا دیا جائے گا کی کیسے آپ میریٹ بیس میں ایڈمیشن ملے گی دوستو پردیش میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہو ایڈمیشن لینا چاہتے ہو ہمسر پردیش میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہو تو آپ اس نمبر پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہو آپ یہاں پہ بتا جائے گا میریٹ کورس کے بارے میں تو آپ کنٹیکٹ ضرور کی سیجیکٹ ہونے چاہیے آپ کی یہاں پہ جنرل کٹیگری کے لیے 50% مارک ہونے چاہیے اور ایڈر کٹیگری کے لیے 45% آپ کی مینیمم مارک ہونے چاہیے دوستو یہاں پہ بات کر لیتے ہیں سلیبس کی جو سلیبس کیا رہتا ہے یہاں پہ سلیبس کی بات کرے دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں جیسے آپ پہ آپ کی ایڈمیشن ہو جاتی ہے ملت کورس میں دوستو آپ پہ جیسے میں آپ کو بتایا کہ 3 years کا یہ کورس ہے جو 6 سمیشٹر میں دیبائیڈ ہے تو اس میں آپ کو سمیشٹر بائیز یہاں پہ بتاؤں گی کیا آپ کے سلیبس رہے گا کون کون سی سبجکت آپ پڑھ 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 گے تو ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پر سمیشٹر پہ پہلے سمیشٹر دوستو یہاں پہ human anatomy anatomy پڑھ گی اور human physiology پڑھ گی بائیو chemistry پڑھ گی ٹھیک ہے health education and health communication آپ پڑھ گی پی سی lab اس کے بارے پڑھ human anatomy lab پڑھ گی human physiology یہ بھی آپ کی لیب ہو گی ٹھیک ہے اور bio chemistry یہ بھی کی لیب رہے گی یہاں پہ 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 ہم بات کرتے ہیں ثرد سمیشٹر دوست یہاں پہ آپ کے سبجیکٹ رہیں گے pathology 1 رہے گا clinical hematology microbiology immunology histopathology clinical hematology یہ آپ کی lab رہے microbiology immunology and serology آپ کرے histopathology آپ کرے دوست یہاں پہ پہ ہم پھرت سمیشٹر کی pathology 2 clinical hematology آپ کرے microbiology آپ کرے immunology آپ کرے اور histopathology آپ کرے گا clinical hematology آپ کرے گا اس کی lab رہے گی microbiology immunology آپ کرے گا اور histopathology and histo technique ساپ کی رہے گی یہ بھی آپ کی lab کرے گا ٹھیک لے پہ سمیشٹر ہوں پہ سمیشٹر میں آپ ڈیاغنسٹک مولیکولر بائیلوجی رہی گی بائیم کلینیگل اینڈوک کرائنولوجی ٹاکسیکولوجی لیب اس کی رہی گی دوستوں ایڈوانسٹ ڈیاغنسٹک ٹیکنیکس یہ بھی آپ کی لیب رہی گی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ دوستوں آپ کو یہاں پہ پڑھنا پڑھے گا سکھ سمیشٹر میں ڈیاغنسٹک مولیکولر بائیلوجی لیب ٹھیک ہے اور یہاں پہ لاشت میں آپ کرے گا انٹرنشپ پروجیکٹ بھی آپ کا یہاں پہ پروجیکٹ بر کے ہاں پہ لازٹیئر آپ کا رہتا ہے تو یہ تھی دوستوں سلیبس کی بار کی کیا کیا آپ کا سلیبس رہتا ہے اس کورس میں یہاں پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا ایڈویشن کے بارے میں اگر آپ کو ایڈویشن ہی ہوا سر پردیش میں لینا ہے دوستوں آپ اس کنٹیکٹ نمبر پہ آپ کنٹیکٹ کریں آپ برسپ کر سکتے ہو آپ کو اس میں پوری ڈیٹیل بتائی جائے گی جو بھی آپ کا رہے گا جو بھی آپ کا پوری آپ کا جو بھی پروسپیکٹس رہتا ہے وہاں پہ سنٹ کے جائے گا ورسپ پہ تو ورسپ پہ آپ اسی نمبر پہ کیسیے گا اس کے بعد دوستہوں ہاں پہ بات کر لیتے ہیں بی ای سی ای میلٹی کورس کے بارے میں اس میں کیا کیا سکوپ ہے دوستو اس کے بارے سکوپ کے بارے میں انہاں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے تو پھر اسے تمہیں آپ کو بتا رہتا ہوں اس میں جو آپ کے سکوپ رہتے ہیں جیسے آپ کا بی ایسی کورس یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو کورس آپ کے پاس یہاں پہ رہتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے رہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا کیریئر رہتا ہے میڈیکل لیبریٹری ٹیکنولوجی فیلڈ ایس ون اپ دی موسٹ سیلنجنگ سیٹیسفائنگ کریئرز این ٹو ڈے مارکٹ ایوری ڈے ایر ٹیکنیشن ٹیکنلوجیسٹ گیٹس لرن سمتھنگ نیو وچیس گریٹ فور دیس دیر کریئر یہاں پہ کیا ہوتا کہ اگر آپ یہ کورس کرتے ہو ٹیکنیشن کا کورس کرتے ہو دوستو آپ کو ہر ایک دن یہاں پہ نیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ کے لئے بہت ہی اچھا ہے آپ کے کیریئر کے لئے بہت ہی اچھا ہے تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں انڈیا میں تو یہاں پہ نمبر آف میڈیکل لیبریٹری ٹیکنیشن کین بی فائنڈ ایمپلائیمنٹ انہ پیتھولوجی لیب یہاں پہ جو پیتھولوجی لیب ہے وہاں پہ آپ جوب کر سکتے ہو آپ کے آپ ریسرچ لیب میں جوب کر سکتے ہو ہیرولوجسٹ آفیسیز میں جوب کر سکتے ہو اور فارما کیوٹیکل mementre ہوسپٹل میں آپ جوب کر سکتے ہو اور ادھر کئی ایریاز ہیں جہاں پہ آپ جوب کر سکتے ہو جس کے بات ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں اگر دوستو آپ کو یہاں پہ بیہسی کے بار ایمیہسی کرنی ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ کچھ career option ایسے بھی رہتے ہیں آپ یہاں پہ lecture بن سکتے ہو teacher آپ بن سکتے ہو ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے پاس یہاں پہ job option رہتا ہے اور اس کے بار یہاں پہ with the passing years the course has multiplied in term of what student learns during the course thereby multiplying the scope as well as the scope has extended with number of opportunities having their eyes یہاں پہ کیا بات کہی گئی ہے آپ کے جیسے آپ یہاں پہ admission لیتے ہو BSE جو MLT course ہے جیسے آپ یہاں پہ جو چیز آپ کی knowledge کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کتنا یہاں پہ learn کرو گے اس کے حساب سے آپ کا جو career option ہے وہ آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں دوستو یہاں پہ ایک بات میں آپ کو یہاں پہ کہہ دوں یہ تو government sector کے تھے یہاں پہ کچھ private hospitals بھی ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کر سکتے ہو clinical میں آپ job کر سکتے ہو اس کے بعد اگر آپ کو اپنا business کرنا ہو آپ اپنی laboratory کھول سکتے ہو آپ اچھا خاصہ وہاں سے بھی money save کر سکتے ہو اس کے بعد دوستو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں جو MLT course ہے جیسے آپ graduation complete ہو جاتی اس کے بعد آپ کے پاس کیا کیا ہے یہاں پہ option رہتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک one by one یہاں پہ بتاتا ہوں تو یہاں پہ آپ بن سکتے دوستو جو آپ کے پاس یہاں پہ job personalities یہاں پہ رہتی ہے دوستو وہ اس طرح سے کچھ رہتی ہے آپ یہاں پہ بن سکتے ہو CT scan technician pathology technician MRI technician optical laboratory technician x-ray technician dental machine technician radiology technician laboratory technician آپ بن سکتے ہو laboratory manager آپ بن سکتے ہو medical officer آپ بن سکتے ہو research associate آپ بن سکتے ہو medical record technician آپ بن سکتے ہو resident medical officer آپ بن سکتے ہو lab assistant آپ بن سکتے ہو laboratory testing manager آپ بن سکتے ہو associate آپ تستو بن سکتے ہو اتنے جارا آپ کے پاس یہاں پہ job option رہتے ہیں مطلب یہاں پہ جو آپ کا یہ sector ہے بہت ہی demanding ہے کیونکہ آنے والے time پہ hospitals بہت جارا کھل رہے ہیں clinical آپ کے بہت جارا کھل رہے ہیں تو ایسے میں جو یہ sector آپ کا جو یہ course ہے بہت زیادہ demanding ہے جو آپ کے بعد job option بہت زیادہ رہتے ہیں یہاں پہ تو اگر ہم یہاں پہ بات کریں اگر آپ کو یہاں پہ post graduation کرنی ہے دوستو آپ MSc بھی کر سکتے ہو MLT میں آپ PSD بھی یہاں پہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے MSc کر سکتے ہو PSD آپ کر سکتے ہو جو MSc کی یہاں پہ duration رہتی ہے دوستو two years کی duration آپ کی یہاں پہ رہتی ہے یہ جو آپ کا MSc یہ پی جی کورس یعنی کی post graduate سیلری کی بات کریں دوستو یہاں پہ میں آپ کو سیلری بھی یہاں پہ بتا لیتا ہوں کہ سیلری آپ کی یہاں پہ کتنی رہتی ہے دوستو اگر آپ medical record technician آپ بنتے ہو دوستو یہاں پہ جو آپ کی جو آپ کی سیلری یہاں پہ رہتی ہے وہ کچھ اس طرح سے آپ کی رہتی ہے یہاں پہ آپ کی minimum سیلری رہتی ہے دوستو یہاں پہ 4.3 لاکس پر اینم یہاں پہ پر year آپ کی یہاں پہ سیلری پیکیز آپ کو دیا جاتا ہے جو اگر آپ medical record technician بن سکتے ہو تو یہاں پہ بہت سمارٹی سیلری سیلری پیکیز یہاں پہ دیا جاتا ہے جیسے آپ کا یہاں پہ experience بڑھتا ہے تو ویسے ویسے آپ کی سیلری بھی یہاں پہ انکریز ہوتی رہتی ہے تو یہاں پہ ہم دوسرا بات کریں گے medical officer کے اگر بات کریں دوستو اس کی جو سیلری یہاں پہ رہتی ہے 5.12 لاکھ پر ایئر رہتی ہے پر اینم یہاں پہ یہ سیلری رہتی ہے جیسے آپ کا experience یہاں پہ بڑھتا جاتا ہے آپ کی سیلری بھی انکریز ہوتی رہتی ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ بات کریں گے laboratory manager کی بات کریں گے دوستو اس کی جو آپ کی سیلری ہے 2.41 سٹارٹنگ سیلری یہ پر ایئر سیلری ہے پر اینم یہاں پہ سیلری ہے جیسے آپ کا یہاں پہ آپ کا experience بڑھتا ہے آپ کی سیلری یہاں پہ بڑھتی رہتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں دوستو یہاں پہ lab assistant کی دوستو اس کی سیلری ہے دوستو 2.7 لاکھ دوستو یہ سٹارٹنگ سیلری کی بات کر رہا ہوں جیسے آپ کا experience یہاں پہ بڑھتا ہے تو آپ کی سیلری بھی یہاں پہ increase ہوتی رہتی ہے اس کے بعد دوستو یہاں بات کرتے ہیں then next ہم بات کریں گے یہاں پہ جتنا بھی میں نے آپ کو بتا دیا آپ کو یہاں پہ سکوپ کے بارے میں بتا دیا سیلری کے بارے میں بتا دیا کیا کیا جوب اپورٹنٹیز رہتی ہے پرائیوٹ سیکٹر میں آپ یہاں پہ جوب کر سکتے ہو پرائیوٹ سیکٹر جتنے بھی آپ کے ہوسپٹرل ہیں کلینیکل ہیں آپ وہاں پہ جوب کر سکتے ہو اپنا یہاں پہ بزنس میں ہو کہ یہاں پہ جو آپ کیری بن پائے کی نہیں بن پائے دوستو میں آپ کو بتا دوں آپ کیری بلکل برائٹ ہے تو آپ بلکل یہاں پہ گھبرائیے نہیں یہ سیکٹر آپ کے لیے یہاں پہ اپورٹنٹیز بہت زیادہ ہے آپ اچھا خاصا یہاں پہ کر سکتے ہو اگر دوستو میں نے آپ کو اگر کورس کے بارے میں کون کون سے کولیج میں آپ کو ڈمیشن لینی ہے کولیج کے بارے میں یہاں پہ گایڈ کیا جائے کولیج کے پروسپیکٹرز کے بارے پہ بتایا جائے گا تو پلیز آپ اس نمبر پہ کنٹیکٹ کیجئے ورڈ سیب کیجئے ورڈ سیب یہی نمبر پیڈی ایف میں ٹیلی گرام چینل پہ اپروڈ کر دوں گا جرور ٹیلی گرام چینل کو جوائن کیجئے ڈسکرپشن پہ لنک دے دیا گیا ہے آپ جوائن کیجئے اور اس کے ساتھ دوستو آگے ہوگی آپ سے ملاقات تب تک کیلئے ایسی جانکاریوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر نہ نہ بھولیں تاکہ دوستو سمیس پہ میری نیکس ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے دھنی آب